اسلام علیکم ایڈر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے about انٹی اریدمک ڈرگ انٹی اریدمک ڈرگ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ کارڈیو واسکولر سسٹم کا سب سے مشکل ٹاپک ہے اور بہت سارے بچے اس ٹاپک کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو اس کے اندر بہت زیادہ کنفیوین ہوتی ہے سو بک کے اندر صرف انٹی اریدمک ڈرگ کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن ہے اس سے پہلے آپ کو پتہ یہ ہونا چاہیے کہ بیسیکلی اریدمیاز کیا ہوتے ہیں اس کے پیچھے بارڈی میں کون کون سے ایونٹس جو ہیں اس کے پیچھے موجود ہوتے ہیں اور ایونٹس کی وجہ سے بارڈی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں یا ہارٹ کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں اگر آپ اس کی ہسٹری کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے یاد رکھیں گے تو آپ کے لئے ڈرگز کو ڈیل کرنا بہت آسان ہو جائے گا سب سے پہلے ہم اریدمیاز کے بارے میں پڑھیں گے کہ اریدمیاز کیا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بارڈی میں کیا جو ابنورملٹی ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہے سو اریدمیاز ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ہارٹ جو ہے وہ ابنورمل یا ارائگولر بیٹ کر رہا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں اریدمیاز ہارٹ کی جو بیٹ ہوتی ہے کبھی اگر آپ نے کسی پیشنٹ کی ای سی جی دیکھی ہو تو اس میں ایک گراف کی اوپر آپ کو ہارٹ بیٹ شو ہو رہی ہوتی ہے اور یہ فیزیولوجی میں آپ فرسٹیل میں پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ ہارٹ کی ساؤنڈز ہوتی ہیں ایس ایس ون ساؤنڈ ایس ٹو ساؤنڈ اس کے بعد آپ نے ای سی جی پڑھا ہے جس میں ڈی پولرائزیشن ری پولرائزیشن کے ساتھ بھی ورنٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک نارمل ہارٹ بیٹ آپ کو دکھائی بھی ہے اریدمیاز کے پیشنٹ میں کیا ہوتا ہے اریدمیاز کے پیشنٹ میں یہ جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ایب نارمل طرح کی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے اس اس کارڈ اریدمیاز ٹھیک ہے اب اریدمیاز کی تقریباً پچاسیوں ٹائپس ہیں مختلف طرح کی اریدمیاز ہو سکتے ہیں اریدمیاز کس ٹائپ کا ہے کس وجہ سے ہوا وہ ہے یہ صرف آپ کو کارڈیالوجس بتا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اور بندہ کوئی بھی جنرل فیزیشن آپ کو پروپر اریدمیاز کی ٹویٹمنٹ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ ایٹ سیلف اس کے اوپر پروپر بکس موجود ہیں اس کے اوپر پروپر ڈگریز ہوتی ہیں اریدمیاز کے اوپر تو یہ بہت کمپلیکس ٹاپک ہے بٹ ہم اپنی ڈرکس کے ساتھ سے اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کریں گے اریدمیاز جو ہے وہ ہے ایر ریگولر ہارڈ بیٹ اس کارڈ اریدمیاز کے ہارڈ بیٹ پہلے ریگولر تھی اگر وہ کسی بھی وجہ سے ایر ریگولر ہو گئی ہے تو اس کو ہم اریدمیاز کہتے ہیں نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہارڈ کے اوپر ایک نوڈ ہوتا ہے جس کو سائنو ایٹریل نوڈ یا ایسے نوڈ کہتے ہیں برین جو بھی سگنل بھیجتا ہے وہ سب سے پہلے ایسے نوڈ اس کو ریسیو کرتا ہے پھر اس سگنل کو ایٹریل میں بھیجا جاتا ہے اس کے بعد یہ سگنل وینٹریکل میں بھیجا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہارڈ کے مسلز کونٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں اریدمیہ اس وقت ہوتے ہیں جب ہمارا ایسے نوڈ یا ایسے نوڈ کے جو نیچے والے ایریاز ہیں وہ پراپر سگنل کو ریسیو نہیں کر پاتے انہیں پتہ نہیں چلتا ہارڈ کو کہ کب ریلیکس کرنا ہے کب کونٹریکٹ کرنا ہے تو وہ ابنورملی کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہیں وہ اریدمیہ کا شکار ہو گیا ہے دس آئیدر ہارڈ بیٹ ٹو سلو کارڈ بریڈی کارڈیا اور ٹو فاس ٹیکی کارڈیا ہارڈ بیٹ اگر سگنلز آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں اور ہارڈ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں اور ہارڈ آہستہ آہستہ بیٹ کرنا شروع کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک منٹ میں جو نارمل ہارڈ بیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بہتر ٹائمز پار منٹ لیکن اگر وہ بہتر کی جگہ چالیس ہو گئی ہے یا تیس ہو گئی ہے ایک منٹ میں دل تیس دفعہ بیٹ کر رہا ہے تو ہم کہیں گے پیشنٹ بریڈی کارڈیا میں چلا گیا ہے اور اگر دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے یعنی کہ ایک منٹ میں ایک سو بیس ایک سو تیس دفعہ دل بیٹ کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ ٹیکی کارڈیا کا شکار ہے اگر بریڈی کارڈیا ہوگا تو یہ گراف بہت دور دور پھیل جائے گا اگر ٹیکی کارڈیا ہوگا تو یہ گراف بہت زیادہ قریب قریب آپ کو شو ہوگا کیونکہ ہارٹ بیٹ ایک منٹ کا جو سائیکل ہے اس میں بہت سارے اتار چڑھا ہو آپ کو ایک جگہ پہ نظر آئیں گے تو وہ ریپریزنٹ کرتا ہے ٹیکی کارڈیا اگر میں یہاں پہ شو کروں تو بریڈی کارڈیا میں ہارٹ کی جو بیٹ ہے وہ کچھ اتنی دور دور آپ کو شو ہوتی ہے ٹیکی کارڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ اتنی قریب قریب آپ کو بیٹ نظر آتی ہیں کیونکہ اب کیا ہو رہا ہے ہارٹ تیزی سے بیٹ کر رہا ہے اس لئے گراف قریب قریب آ رہا ہے بریڈی کارڈیا میں کیا تھا ہارٹ آہستہ آہستہ بیٹ کر رہا تھا اس لئے گراف آپ کو دور شو ہوتا ہے اس کے بعد بتایا ہوا ہے کہ جو نارمل ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 72 ٹائمز پر منٹ اس سے زیادہ اگر تیزی سے ہو رہا ہے تو ٹیکی کارڈیا ہے کم سپیڈ سے ہو رہا تو بریڈی کارڈیا ہے پھر ہم نے دکھایا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک ہارٹ کا سیل ہے آپ کو پتا ہے یہ پروپر ہارٹ جو ہے وہ ایک آرگن ہے اور ہر آرگن جو ہے وہ بہت سارے سیل سے مل کر بنتا ہے اب ہم نے ہارٹ کا ایک سیل اٹھا لیا ہے ہم نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا ہے کہ ہارٹ کا جو سیل ہے اس کے اوپر آئینز چینلز ہوتے ہیں اور ہارٹ کی اراؤنڈ ایک ممبرین ہوتی ہے سیل کے ایک راؤنڈ جس کو ہم سیل ممبرین یا پلازم ممبرین کہتے ہیں اس پلازم ممبرین کے اوپر بہت سارے آئینز کے چینلز ہوتے ہیں کسی چینل سے سوڈیم آئین اندر آتا ہے کسی سے پوٹیشیم باہر جاتا ہے کسی سے کیلشیم اندر آتا ہے کسی سے کیلشیم باہر جاتا ہے تو اس طرح کے بہت سارے چینلز یا دروازے ہارٹ کے اوپر موجود ہوتے ہیں ان آئینز کا اندر باہر انٹر ہونا اس کارڈ ایکشن پوٹینشل جب یہ آئینز اندر باہر موو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایکشن پوٹینشل ہوا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ کی ممبرین کے اندر چینجز آتی ہیں ٹھیک ہے ایکشن پوٹینشل کیا ہوتا ہے ایکشن پوٹینشل سے مراد ہے کہ کوئی میسیج یا کوئی امپلس ہمارے پاس باڈی میں یا برین سے ہارٹ کی طرف آتی ہے ہارٹ کے سیل جو ہے وہ اس امپلس کو فیل کرتے ہیں اور اس امپلس کو فیل کرنے کے بعد وہ ہارٹ کے سیلز یا تو کنپریکٹ کرتے ہیں یا ریلیکس کرتے ہیں یعنی کہ اپنی شیپ کو کیا کرتے ہیں چینج کرتے ہیں اور یہ جو امپلس آتی ہے یا جو میسیج آتا ہے ہارٹ کی طرف وہ کس شکل میں آتا ہے وہ آئینز کی شکل میں آتا ہے ٹھیک ہے ممبرین کے اراؤنڈ کیا ہوا ہے ممبرین کے اراؤنڈ والٹیج یعنی کہ اس کی جو موومنٹ ہے اس میں کیا آگیا ہے تبدیلی آگئی ہے جب ہارٹ سیلز کی ممبرین کے والٹیج میں تبدیلی آ جائے گی تو ہم اسے کہیں گے کیا ہوا ہے ایکشن پوٹینچل ہوا ہے اگر کوئی بچی سن پڑی رہے وہ موو نہ کرے وہ کنپریکٹ یا ریلیکس نہ کرے وہ موٹیلیٹی شو نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نارمل نہیں ہے وہ ڈیڈ ہو چکی ہے تو ہارٹ کو بھی پروپر کنٹریکٹ اور ریلیکس کرنا چاہیے اس کی کنٹریکشن کے پیچھے بھی آئینز انوالو ہیں اس کی ریلیکسیشن کے پیچھے بھی آئینز انوالو ہیں سو وہ آئینز جو کنٹریکشن اور ریلیکسیشن میں مدد دیتے ہیں ہارٹ کی ممبرین کو چینج کرتے ہیں اس کے سائز کو کم کرتے ہیں اس کے سائز کو کم کرتے ہیں سیل کے اندر بھی اور سیل کے باہر بھی کس کے ذریعے سے آئین چینلز کے ذریعے سے جو کہ میں نے یہاں بنایا ہے سیل بنایا ہے سیل کے اوپر میمبرین بنائی ہے میمبرین کے اوپر آئینز بنائے ہیں اور یہ چینلز بنائے ہیں یہ چینلز کس چیز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں دروازے پروٹین کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اب میں نے اس میمبرین کو مایکروسکوپ کے اندر دیکھا اور میں نے کہا کہ میمبرین اس طرح سے میں نے کھول کے سیدھی کر دی اب اگر دیکھیں تو اس میں بہت سارے آپ کو چینلز نظر آ رہے ہیں یہ سیل کے اندر کا حصہ ہے یہ باہر کا حصہ ہے اب اگر آپ دیکھیں تو وہ اگر سوڈیم آئین سیل کے اندر آتے ہیں ہارٹ سیل کے اندر اگر سوڈیم آئینز آتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈی پولارائزیشن اور ڈی پولارائزیشن کی وجہ سے کسی حد تک ہارٹ کے مسلز کانٹریکٹ کرتے ہیں یعنی کہ اگر سوڈیم آئینز سیل ممبرین سے انٹر ہونے کی کوشش کریں گے یا یہاں سے سوڈیم آئینز ہارٹ کے اندر آنے کی کوشش کریں گے تو ہم ورڈ کیا یوز کریں گے کہ ہارٹ کے اندر ڈی پولارائزیشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کسی حد تک ہارٹ کے مسلز کانٹریکٹ کر سکتے ہیں یا میں نے منشن کیا ہے اس کے علاوہ اگر پوٹیشیم آئینز باہر کی طرف موف کرتے ہیں پوٹیشیم آئینز کا ممبرین سے نکل کر اندر سے نکل کر باہر کی طرف جانا اس کارڈ ری پولارائزیشن یہ جو ٹرمز ہیں یہ آپ نے بہت اچھے سے مائنڈ میں رکھنی ہے جب پوٹیشیم آئینز باہر موف کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہارٹ مسلز کیا ہو جاتے ہیں ریلیکس ہو جاتے ہیں تو جس طرح سے آئینز اندر آ سکتے ہیں جب سوڈیم آئین اندر آتا ہے اس کارڈ ڈی پولارائزیشن اور اس کی وجہ سے مسلز کونٹریک کرتے ہیں اگر پوٹیشیم آئین ہارٹ میں سے باہر چلا جائے گا ظاہر دروازہ ہے اس میں سے اگر سوڈیم اندر آ سکتا ہے تو پوٹیشیم باہر بھی جا سکتا ہے پوٹیشیم کا باہر جانا اس کارڈ ڈی پولارائزیشن اور ری سے آپ ریلیکس یاد رکھیں گے اس سے ہمارے ممبرین کیا ہو جاتی ہے ریلیکس ہو جاتی ہے تیسرا ایک ایونٹ بھی ہارٹ کے اندر ہوتا ہے ڈیٹ اس کارڈ کیلشیم آئینز کی انٹری اگر کیلشیم ہمارے پاس ہارٹ کے اندر اندر آ رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ایک ڈرگ پڑھائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کیلشیم چینلز کو بلوک کرتی ہے تو وہ بیسیکلی یہاں پہ جو کیلشیم جس نے اندر آنا ہوتا ہے اس راستے کو بلوک کرتی ہے کیلشیم اندر نہیں آتا اور کونٹریکشن نہیں ہوتی اگر کیلشیم اندر آ رہا ہے اور سوڈیم اندر آ رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہارٹ میں کیا ہوگا کونٹریکشن ہوگی سوڈیم کے اندر آنے کو ڈی پولرائزیشن کہا جاتا ہے کیلشیم کے اندر آنے کو کہا جاتا ہے پلیٹو فیز ٹھیک ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں پلیٹو فیز اور پوٹیشیم کا باہر جانا اس کارڈ ری پولرائزیشن تو یہ تین باتیں تو آپ کو فنگر ٹپ پہ آنی چاہیے اب ڈی پولرائزیشن سے کیا ہوتی ہے سیل یا مسلز کونٹریکٹ کرتے ہیں ری پولرائزیشن سے کیا ہوتی ہے سیل یا مسلز ریلیکس کرتے ہیں اب یہ ایک ہارٹ کا گراف ہے جس سے آپ نے اپنی ساری انٹی اریدمک ڈرگز کا میکنیزم اوف ایکشن نکالنا ہے اگر آپ کو یہ گراف سمجھا جاتا ہے یہ پوٹینشل سمجھا جاتا ہے تو آپ آسانی سے ہر طرح کی انٹی اریدمک ڈرگ کا میکنیزم اوف ایکشن لکھ سکتے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے اب یہ جو میں نے ہارٹ کی موومنٹ آپ کو یہاں پہ دکھائی ہے اس ہارٹ کی موومنٹ کو میں نے ایک موومنٹ کو میں نے ڈیٹیل میں کھول کے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہارٹ کیا تھا ریسٹنگ حالت میں تھا ٹھیک ہے جب دل نہ تو سکر رہا ہوتا ہے نہ ریلیکس کر رہا ہوتا ہے تو وہ کس حالت میں ہوتا ہے وہ ریسٹنگ حالت میں ہوتا ہے جب دل ریلیکسنگ حالت میں ہوتا ہے تو یہ جو میمبرین ہے سیل میمبرین اس پہ کتنا وولٹیج ہوتا ہے کتنے سگنلز ہوتے ہیں مائنس نائنٹی وولٹیج ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر جیسے ہی کوئی آئین اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تو ایکشن پوٹینشل شروع ہو جاتا ہے ایکشن پوٹینشل کا مطلب ہے کہ اب وولٹیج میں کیا آئے گی تبدیلی آئے گی پہلے مائنس نائنٹی تھا تو ہمارا پاس ہارڈ کیسے تھا ریسٹنگ سٹیج میں تھا اب جیسے ہی آئینز اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ریسٹنگ سٹیج جو ہے وہ نیگٹیو سے پوزیٹیو کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے مائنس نائنٹی سے مائنس سکسٹی فائی پھر مائنس ففٹی فائی پھر آستہ آستہ وہ مائنس ٹونٹی مائنس ٹین اور پھر زیرو تک وہ پہنچ جاتا ہے یعنی وہ پوزیٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ ریسٹنگ فیس تھا ریسٹنگ فیس کے بعد سب سے پہلے ہمارے پاس ہارڈ کے اندر کیا چیز انٹر ہوتی ہے سوڈیم آئین انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں جب سوڈیم آئین انٹر ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈی پولارائزیشن جس کی وجہ سے ہارڈ کنٹریکٹ ہوتا ہے اور گراف جو ہے وہ اوپر کی طرف موو کرتا ہے تو ہمارے ہارڈ کے اندر وولٹیج کیسے ہو جاتا ہے پوزیٹیو ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک دم سے پوٹیشیم آئینس کیا کرتے ہیں باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لہذا جب پوٹیشیم باہر جاتے ہیں تو جو پوزیٹیو ایفیکٹ تھا کیونکہ ایک چیز باہر جا رہی ہے وہ پوزیٹیو ایفیکٹ دوبارہ سے نیگٹیو جتنا نیچے آتے جاتے ہیں نیگٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے جتنا اوپر جاتے جاتے ہیں پوزیٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے تو سوڈیم آئینس کے انٹر ہونے سے کیونکہ ہارڈ کے اندر چیز انٹر ہو رہی تھی لہذا وہ پوزیٹیو ہو رہا تھا پھر کیا ہوا پوٹیشیم آئینس جو میں نے ڈار کر کے دکھایا ہے اس میں پوٹیشیم آئینس باہر نکلتے ہیں جب پوٹیشیم آئینس باہر نکلتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ری پولارائزیشن اور میمبرین دوبارہ سے ہلکی سی نیگٹیو ہو جاتی ہے مائنس ٹین ہوگی یا مائنس ٹونٹی ہوگی اس کے بعد ایک دم سے میمبرین ڈاؤن نہ آ جائے تو فوری طور پر کیلشیم آئین اندر داخل ہوتے ہیں جب کیلشیم آئین اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ میمبرین کو اس اوریجنل پوزیشن پہ اس کم نیگٹیوٹی پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ واپس میمبرین کو نیچے کی طرف نہ پہنچا دے ادروائز میمبرین ڈائریکٹ نیچے چلی جاتی ہے والٹیج ڈائریکٹ نیچے چلے جاتے ہیں تو سوڈیم کا انٹر ہونا ڈی پولارائزیشن گراف اوپر کی طرف پوزیٹیو ہوتا ہے پوٹیشیم جب باہر نکلے گا یاد رکھیں جب بھی کوئی چیز باہر نکلے گی تو نیگٹیو ایفیکٹ ہوگا تو ری پولارائزیشن ہوگی پھر کیلشیم اندر آتے ہیں تو میمبرین اپنے آپ کو کسی حد تک ایک جگہ پہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ ڈائریکٹ ڈاؤنورڈ نہیں جاتی اسے ہم کہتے ہیں پلیٹو فیز اس کے بعد جیسے پلیٹو فیز کا ختم ہوتا ہے دوبارہ سے پوٹیشیم جو ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں that is called rapid repolarization یہ slow repolarization تھی پوٹیشیم آہستہ آہستہ باہر نکل رہے تھے اب یہاں پہ کیا ہوا ہے پوٹیشیم تیزی سے باہر نکل رہا ہے اس کو آپ کہتے ہیں rapid polarization جب بہت زیادہ پوٹیشیم باہر نکلتے جاتے ہیں نکلتے جاتے ہیں تو میمبرین آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئی ہے یعنی کہ میمبرین کیا آنا شروع ہو گئی ہے والٹیج نیگٹیف میں آنا شروع ہو گئی ہے اور جب وہ نیگٹیف میں آنا شروع ہو آ جاتے ہیں تو واپس وہ کس میں آ جاتے ہیں آپ کا ہارڈ جو ہے وہ واپس ریسٹنگ سٹیج میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب سوڈیم آئین میسیج کے ذریعے سے اندر آیا تھا تو ہارڈ کے مسجل نے دی پولرائزیشن کی تھی ہارڈ کے مسجل کونٹریکٹ ہوئے تھے اس کے بعد پوٹیشیم باہر نکلا تھا تھوڑی دیر کے لئے ہارڈ کے مسجل نے اپنی کونٹریکشن کو برکار رکھا تھا پلیٹو فیس کی وجہ سے کیلشیم کی انٹری کی وجہ سے اس کے بعد ایک دم سے جب کیلشیم آئین باہر نکلتے ہیں تو ہارڈ کے مسجل کیا کر لیتے ہیں اپنے آپ کو ریلیکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ ریسٹنگ کنڈیشن میں آ جاتے ہیں جب تک دوسرا کیلشیم نہیں دوسرا سوڈیم نہیں آئے گا تب تک یہ دوبارہ سے یہی سائیکل سٹارٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو سوڈیم کا انٹر ہونا اور یہ سارے ایونٹس کا ہونا اس کا ایکشن پوٹینچل اب اگر آپ غور کریں تو میں نے یہاں پہ نیچے لکھا ہے ٹائم اور یہاں پہ میں نے لکھا ہے میمبرین پوٹینچل میمبرین ٹائم کے ساتھ ساتھ میمبرین کے پوٹینچل میں تبدیلی آ رہی ہے اب یہاں پہ آپ کو کچھ فیز یاد کرنا ضروری ہے جب بھی ہمارے ہارٹ کی میمبرین ریسٹنگ فیز میں ہوگی ریسٹنگ سٹیج میں ہوگی تو اسے ہم کہتے ہیں فیز فور ٹھیک ہے جب سوڈیم آئینز انٹر ہوتے ہیں ڈی پولاریزیشن ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں فیز زیرو جب پوٹیشیم آئینز آؤٹ ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں فیز ون جب کیلشیم آئین اندر داخل ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں فیز ٹو اور جب پوٹیشیم آئیں تیزی سے باہر نکلتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فیز 3 ٹھیک ہے I know تھوڑا سا مشکل ہے بٹ اگر آپ اس کو آہستہ آہستہ سمجھ کے یاد کریں گے تب کہیں جا کے یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اب ہم جو انٹی اریدمک ڈرگز یوز کرتے ہیں کوئی ڈرگ فیز 0 پہ افیکٹ کرتی ہے کوئی ڈرگ فیز 1 پہ افیکٹ کرتی ہے کوئی ڈرگ فیز 2 پہ افیکٹ کرتی ہے کوئی ڈرگ فیز 4 پہ افیکٹ کرتی ہے سو بک کے اندر صرف یہ مینچن کیا ہوا ہے کہ یہ فیز 0 کو بلوک کرتی ہے یا انیشیئیٹ کرتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا فیز 0 میں ہو کیا رہے سو یہ ڈائیگرام آپ کی یہ گراف آپ کے بہت کام آئے گا سو اگر ہم انٹی اریدمک ڈرگ کی بات کریں تو انٹی اریدمک ڈرگ میں ہمارے پاس چار طرح کی کلاسیفکیشن آتی ہے اس میں ہمارے پاس آپ نے ترتیب سے یاد کرنا ہے کلاس 1 ڈرگ آتی ہیں کلاس 2 ڈرگ آتی ہیں کلاس 3 ڈرگ آتی ہیں کلاس 4 ڈرگ آتی ہیں کلاس 1 کے آگے آپ نے سوڈیم چینل بلوکر لکھنا ہے کلاس 2 کے آگے آپ نے بیٹا بلوکر لکھنا ہے کلاس 3 کے آگے آپ نے پوٹیشم چینل بلوکر لکھنا ہے اور کلاس 4 کے آگے آپ نے کیلشیم چینل بلوکر لکھنا ہے تو آپ نے یہ ایکزیکٹ ترتیب سے ایسا ہی لکھنے آپ کلاس ٹو میں پوٹیشم چینل بلوکر نہیں لکھ سکتے یا کلاس ٹری میں آپ کیلشم چینل بلوکر نہیں لکھ سکتے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اس کا مطلب ہے کہ کلاس ون کے اندر جو ڈرگ آتی ہے وہ کوئی نیڈین ہے کلاس ٹو کے اندر جو ڈرگ آتی ہے وہ پرپنول ہے جو کلاس ٹری کے اندر ڈرگ آتی ہے وہ ایمی آرڈارون ہے اور جو کلاس فور کے اندر ڈرگ آتی ہے وہ آپ کے پاس ویر ایپا مل ہے اب اگر میں اسی گراف کو جو میں نے آپ کو پیچھے سمجھایا تھا میں ڈرگز کے حوالے سے اگر بتاؤں تو آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا یہ ریسٹنگ فیز تھا ٹھیک ہے جس کو ہم نے فیز زیرو کہا تھا یہ وہ فیز تھا جہاں پہ سوڈیم اندر داخل ہو رہا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ سوڈیم اندر داخل ہو رہا تھا دی پولاریزیشن ہو رہی تھی یہاں پہ پوٹیشیم جو ہے وہ باہر جا رہا تھا ری پولاریزیشن ہو رہی تھی یہاں پہ کیلشیم اندر آ رہا تھا اس کو فیز ٹو کہتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کے پاس کونٹریکشن ہو رہی تھی یا پلیٹو فیز بھی کہتے ہیں فیز ٹری میں پوٹیشیم تیزی سے باہر نکال رہے تھے اس کو ہم ریپیڈ ری پولاریزیشن کہتے ہیں تو جو کلاس ون ڈرگ ہے وہ جا کے ایفیکٹ کرتی ہے فیز زیرو کے اوپر ٹھیک ہے کلاس ون ڈرگ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلاس ون ڈرگ ہے تو وہ فیز ون پہ ایفیکٹ کرے گی ایسا نہیں ہے جو کلاس ون ڈرگ ہیں ان کے آگے اگر آپ غور کریں تو آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ سوڈیم چینلز کو بلوک کرتی ہیں اور پورے گراف میں سوڈیم چینلز ہم نے کہاں پڑے تھے فیز زیرو کے اوپر ٹھیک ہے سوڈیم یہاں سے انٹر ہو رہا تھا نا تو فیز زیرو یہاں پہ تو فیز زیرو میں کیونکہ سوڈیم انٹر ہو رہا ہوتا ہے تو کلاس ون ڈرگ فیز زیرو کو جا کے بلوک کرتی ہیں کیلشیم سوڈیم کی انٹری کو اندر آنے سے روکتی ہیں اور ہارڈ کو کنٹریکٹ کرنے سے منع کرتی ہیں کلاس ٹو ڈرگ میں آپ کے پاس بیٹا بلوکرز آتے ہیں سو کلاس ٹو ڈرگ آپ کے پاس فیز فور پہ جا کے افیکٹ کرتی ہیں یہ ہارڈ کو ریسٹنگ کنڈیشن سے نکال کر موونگ کنڈیشن کی طرف لے کر آتی ہیں جس میں پروپرینو لول آتی ہے سو آپ نے فیزز یاد رکھنے ہیں یہ بہت زیادہ آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھے جاتے ہیں کلاس ٹری ڈرگ پوٹیشیم چینلز کو بلوک کرتی ہیں پوٹیشیم چینلز ہم نے کہاں پڑے تھے پوٹیشیم چینلز ہم نے ون پہ بھی پڑے تھے اور تھری پہ بھی پڑے تھے تو یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں کلاس ٹری والی ڈرگ جو ہیں وہ یہاں پہ بھی افیکٹ کرتی ہیں وہ یہاں پہ بھی افیکٹ کرتی ہیں لیکن یہ فیزز کیونکہ لمبا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہیں اور کلاس ٹری ڈرگ جو ہیں وہ آپ کے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ اور یہاں پہ افیکٹ کرتی ہیں کلاس ٹری ڈرگ میں آپ کے پاس رہا تھا ٹھیک ہے پلی ٹو فیز تھا تو یہ دوائیاں جا کے کیا کرتی ہیں یہ فیز ٹو کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہیں اور کیلشم کی انٹری کو سیل کے اندر ہونے سے روکتی ہیں تو کونیٹین کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کلاس ون کی ڈرگ ہے اور سوڈیم چینل کو کیا کرتی ہے بلوک کرتی ہے لہٰذا اس کو ہم ایس انٹی اریدمیک ڈرگ استعمال کرتے ہیں اس کی ابزورپشن دیکھی جائے یا اس کی فارمیکو کانیٹکس دیکھی جائے تو بہت سمپل فارمیکو کانیٹکس ہے اس کو ہم باڈی میں اورلی لیتے ہیں اچھے سے ڈسٹیبیوٹ ہوتی ہے لیور سے میٹابولائز ہوتی ہے اور یورین سے ایکسکریٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کی فارمیکو ڈائنمکس کی اور اس کے میکنیزم اف ایکشن کی جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کوئی نیڈین پیشنٹ کو دیتے ہیں تو یہ سوڈیم چینلز پر کیا افیکٹ کرتی ہے اور اس کا کیا کام ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سوڈیم چینلز کہاں پر ہوتے ہیں سوڈیم چینلز ہمارے پاس جو ہمارے بلڈ ویسلز ہیں یا ہارٹ مسلز ہیں یا ہارٹ سیلز ہیں اس کی میمبرین کے اوپر موجود ہوتے ہیں یہ جو فیز آپ کو اوپر کی طرف دکھایا گیا ہے اس کو آپ کہتے ہیں ڈی پولارائزیشن اور کیونکہ وہ سوڈیم آئنز آپ کے پاس پوزیٹیو ہوتے ہیں پوزیٹیو چارج باڈی کے اندر انٹر ہو رہے ہوتے ہیں لہٰذا میمبرین کا پوٹینشل کیسا ہوتا جاتا ہے پوزیٹیو ہوتا جاتا ہے تو جو پورا فیز زیرو آپ کو دکھایا گیا ہے اس میں سوڈیم آئنز کیا ہو رہے ہیں ہمارے ہارٹ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں اور ہارٹ کو کنٹریکٹ کروا رہے ہیں اب اریدمیہ میں نارملی کیا ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بہت تیز ہو رہی ہوتی ہے لہٰذا ہم نے ہارٹ کی کنٹریکشن کو کم کرنا ہوتا ہے تو ہمیں جو ڈرگ استعمال کرنی ہے وہ کوئنیڈین استعمال کرنی ہے جب ہم کوئنیڈین استعمال کرتے ہیں تو یہ ڈرگ جا کے فیز زیرو پہ کام کرتی ہے تو پہلا امپورٹن ایم سی کیو آپ کے پاس آتا ہے کہ کوئنیڈین کس فیز پہ کام کرتی ہے یہ فیز زیرو پہ کام کرتی ہے کیوں فیز زیرو پہ کام کرتی ہے کیونکہ یہیں پہ سوڈیم چینلز موجود ہوتے ہیں اور ہم نے اس کی ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ یہ سوڈیم چینلز کو بلوک کرتی ہے لہٰذا بلوک کر دیتی ہے سوڈیم چینلز کو جس کی وجہ سے سوڈیم ہارٹ مسلز کے اندر یا ہارٹ سیلز کے اندر انٹر نہیں ہوتی سوڈیم انٹر نہیں ہوتی تو ڈی پولرائزیشن نہیں ہوتی ڈی پولرائزیشن نہیں ہوتی تو مسلز کنٹریکٹ نہیں کرتے مسلز کنٹریکٹ نہیں کرتے تو ہارٹ کیا ہو جاتا ہے وہ ریلیکسنگ کنڈیشن میں آ جاتا ہے سو یہ ڈرگ جو ہے وہ فیز زیرو پہ ایکٹ کرتی ہے اور سوڈیم چینل کو بلوک کرتی ہے لہٰذا یہ پریونٹ کرتی ہے سوڈیم کی انٹری کو انٹو دا سیل اور ایزا ریزلٹ یہ ڈی پولرائیزیشن کو روک رہی ہوتی ہے ڈی پولرائیزیشن نہیں ہوتی مسلز یا ہارٹ سیز کنٹریکٹ نہیں کرتے لہذا کنٹریکٹیلیٹی کم ہو جاتی ہے کس کی ہارٹ مسلز کی اس کے ساتھ ساتھ یہ ہارٹ کی ایکسائٹیشن کو اس کی آٹومیٹسٹی کو اور اس کی بلڈ کی کنڈکٹنگ سپلائی کو بھی کیا کرتی ہے کم کرتی ہے اور ہمارا ہارٹ جو ہے وہ ریلیکسنگ کنڈیشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے اس ڈرگ کو ہم استعمال کرتے ہیں اریدمیاز کے لیے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہوتے ہیں اس سے ڈائریا ہو سکتا ہے ہیڈک وومٹنگ نوزیا تو کوئی خاص اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں اور یوز بھی جیسس کا یہی ہے کہ اس کو آپ اریدمیاز میں استعمال کرتے ہیں ہم نے لازٹ ٹائم پڑھا تھا کہ ہمارے پاس اس طرح کا ایک گراف ہوتا ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ایمیوڑا رون کلاس 3 کی ڈرگز ہیں نمبر 3 پہ آتی ہے اور پوٹیشم چینلز کو بلوک کرتی ہے اور پوٹیشم چینلز ہم نے فیس 3 پہ پڑھے ہیں اور فیس 1 پہ پڑھے ہیں تو یہ ڈرگ فیس 1 پہ بھی کام کر سکتی ہے بٹھ فیس 1 بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ یہ فیس 3 کے اوپر کام کرتی ہے اس کی جو کینیٹک سے وہ بڑی سیمپل ہے اورلی بھی لے سکتے ہیں آئیوی بھی لے سکتے ہیں زیادہ اچھی آئیوی ابزارب ہوتی ہے باڈی میں اچھے سوڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے لیور سے میٹابلائز ہوتی ہے اور یورین سے ایکسکریٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر ہم اس کی ڈائنامکس کو غور کریں تو اس کا میکنیزم آف ایکشن اگر دیکھا جائے تو یہ ڈرگ جو ہے وہ تھرڈ فیس پہ ایکٹ کرتی ہے اور ری پولارائزیشن کو رکھتی ہے فیس 3 کون سا تھا فیس 3 ہمارے پاس یہ والا فیس تھا جس میں پوٹیشیم آئینز جو تھے وہ تیزی سے ہمارے ہارٹ سیل سے باہر نکار رہے تھے پوٹیشیم آئینز کیونکہ جب ریلیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ہارٹ سیل سے کیا ہوتا ہے ریلیکس ہو جاتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے پوٹیشیم آئینز کو باہر جانے سے روکنا ہے پوٹیشیم کو اندر محفوظ رکھنا ہے تاکہ ہمارا ہارٹ جو ہے وہ کسی حد تک کونٹریکٹ کر سکے کیوں ہمیں ایسا کرنا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اریدمیہ میں ہارٹ سم ٹائمز ہارٹ کی کونٹریکٹلیٹی بہت زیادہ بھی ہو جاتی اور سم ٹائمز ہارٹ کی کونٹریکٹلیٹی بہت کم بھی ہو جاتی ہے سو یہ ہمیں پیشنٹ کی پروفائل دیکھ کے یا پیشنٹ کی ہارٹ ویٹ دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ ہم نے اس کو کونسی ڈرگ دینی ہے اگر اس کا ہارٹ ویٹ یا کونٹریکٹلیٹی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے تو ڈرگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر اس کی کونٹریکٹلیٹی کم ہوئی ہوئی ہے یعنی کہ اگر اس کو ٹریکی کارڈیا ہے تو اپشن ہمارے پاس ڈرگ کا ڈیفرنٹ ہوگا اگر اس کو بریڈی کارڈیا ہوا ہوئی ہے تو ہمارے پاس اپشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا یہ ڈرگ کیا کرتی ہے فیس 3 پہ ایکٹ کرتی ہے لہٰذا ری پولاریزیشن کو انہیبٹ کرتی ہے ری پولاریزیشن کا مطلب ہے پوٹاشیوم کو باہر نکلنے سے رکتی ہے ہارٹ مسلس کو بہت زیادہ ریلیکس ہونے سے رکتی ہے اور اسے کسی حد تک کونٹریکٹ رکھتی ہے لہذا جو ہارٹ ہے وہ اپنے ایکشن پوٹینشل کو اپنی والٹیج کی تبدیلی کو لانگ ٹائم تک رکھتا ہے ایس ویل ایس ایفیکٹیو ریفریکٹری پیریڈ ایفیکٹیو ریفریکٹری پیریڈ کیا ہوتا ہے یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہارٹ ڈاز نوٹ ریسپونڈ ٹو ایسٹیمولس یعنی کہ جو اس کا اولڈ سٹیمولس آ رہا ہے وہ اس سٹیمولس کو لمبے ٹائم تک چلاتا ہے یعنی ہارٹ آہستہ سے کونٹریکٹ کرتا ہے آہستہ سے ریلیکس کرتا ہے اور نیکسٹ کونٹریکشن اور ریلیکسیشن کے درمیان میں وہ ٹائم زیادہ لیتا ہے that is called ریفریکٹری پیریڈ ریفریکٹری پیریڈ یہ ہے کہ وہ پیریڈ جس میں ہارٹ جو ہے وہ ایک مزید نئے سٹیمولس کے لیے فوراں ریسپونس نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے اچھے سے کونٹریکٹ ہونے دو پھر مجھے اچھے سے ریلیکس ہونے دو یہ نہ ہو کہ میں ابھی کونٹریکٹ کر رہا ہوں پیچھے سے میسج آ جائے کہ ریلیکس کر دو پھر کونٹریکٹ کر دو تو وہ پروپر ٹائم لیتا ہے تو یہ اس کا میکنزم آف ایکشن ہے اس کو ہماری دمیاز کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے جو ایڈورس ایفیکٹ ہیں وہ نارملی سکن ڈسکلوریشن اس کا بڑا ایمپورٹنٹ ایڈورس ایفیکٹ ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ امی اورڈرون کے اندر ہمارے پاس آئیوڈین نامی کیامیکل موجود ہوتا ہے جو کہ ہمارے تھائیروکزین کے اندر جیسے کہ آئیوڈین موجود ہوتا ہے آئیوڈین کی موجودگی کی وجہ سے سم ٹائم سکن کا کلر چینج ہو جاتا ہے فوٹو سینسٹی ویڈی ہو جاتی ہے سکن جو ہے وہ لائٹ کے لیے سینسٹی ویڈی ہو جاتی ہے سکن پہ allergic reactions ہو سکتے ہیں muscles کمزور ہو سکتے ہیں سا سا کسی حد تک انودگی ہو سکتی ہے so i hope aridmia کا topic آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا no doubt یہ تھوڑا سا complex topic ہے but آپ کے لیول پہ اتنا یاد کرنا آپ کے لیے بہت ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو please like this video and subscribe my channel thank you so much اللہ حافظ